السلام علیکم عزیز دلبہ و طالبات امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام با خوبی سر انجام دے رہے ہوں گے اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف جی تو جماعت حشتم یہ ہے آپ کی ڈائری دن ہے آج بود تاریخ ہے جنتیس علائی دوہزار بیس تدریسی سلسلہ نمبر آج آپ کا ہے گیارہ جماعت حشتم مضمون مطالعہ پاکستان ڈائری آپ کی آج جائے گی باب نمبر ایک کتاب صفحہ نمبر آٹھ سانوں پڑھائی جس میں آپ نے یاد کرنی ہے پڑھائی کا ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہوگا اخوت و مساوات جی تو یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر آٹھ جس پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت و مساوات یعنی بھائی چارہ اور برابری اسلامی معاشرہ میں اخوت و مساوات کو خاص امیت حاصل ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات میں صالح تھی آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بائی چارے اور مساوات کا تقاضہ کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی تھی اسلام سے پہلے سلسول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جانت کے دشمن تھے لیکن مدینہ کے ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں بے وہاں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ذابطہ دیا ذابطہ دیا مراد طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ اور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضاء قائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں استحصال ہوتا ہے لوٹ کا سود کرنا مطلب فراود کرنا عام زبان میں میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھاؤں تو ایک دوسرے کے دھوکہ دینا جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کر لینا یا پھر اگر کسی نے کسی سے قرض لیا تو اس سے ڈبل قرض وصول کرنا یہ سب کچھ اسلام میں جائز نہیں ہے جی اس کے بعد آپ کا صفحہ نمبر نو ہے اس پہ آجاتے ہیں قوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی حیبت نہیں کرتا یہ حدیث سند ترمزی کتاب کا نام ہے سند ترمزی اس میں حدیث نمبر ہے 2447 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اسلامی معاشرہ میں جہاں عقوبت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے اقبال کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز اس شیئر سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام سب ایک ہی صف میں ہیں یعنی ایک دوسرے کے برابر ہیں اگر کوئی امیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قبر سونے کی ہوگی جانا اس نے بھی اسی قبر میں ہے جس میں ایک عام غریب آدمی نے جانا ہے اس لئے کسی کو بھی کسی پر فوکیت حاصل نہیں ہے کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ ریزلٹ سب کا اپنے عمال کے جو ہے اس کے نتائج پہ ہوگا کسی کو بھی اللہ تعالی نے یہ دیکھ کر نہیں بخش دینا کہ اچھا یہ امیر آدمی تھا تو اس کی بخش کر دی جائے یہ گریب تھا تو اسے سزا دی جائے بلکہ ہر انسان کو اپنے عمال کے کیے کیے کا نتیجہ ہی بھگتنا پڑے گا اور یہی بات جو ہے وہ اس شیئر میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کسی کو کسی پر فوکیت حاصل نہیں ہے بلکہ تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں گریب اور امیر صاحب ایک جیسے ہیں کسی کو کسی پر بڑھتری حاصل نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خدبہ میں یوں بیان فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک اگر ہو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار صرف تقوی ہے یہ حدیث کتاب مسند احمد حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو اکانوے اس حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت حاصل نہیں ہے خواہو امیر ہو خواہو غریب ہو وہ عربی ہو یا عجمی ہو خواہو اس کا رنگ کالا ہو یا پھر اس کا رنگ سفید ہو اسلام سب کے لئے برابر ہی ہے اس حدیث میں یہ بات بہت واضح طور پر بتا دی گئی اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برطر نہیں اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے اچھے عمال کی بنا پر ہی بڑا ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز دا کرتے ہیں اللہ کے حضور کسی کو برطری حاصل نہیں ہے انسانی مساوات کی سب سے بڑی ایکزیمپل سب سے بڑی مثال ہمیں مساجد میں ملتی ہے اس کے بعد نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورہ حجرات میں یوں اشارت فرمایا ایوہ الناسو اے لوگو انہا بے شک خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو من سے ذکرین مرد سے و انسا اور عورت سے و جعلناکم اور بنایا تمہارے لئے شعوبوں و قبائلہ تمہارے لئے قومیں اور قبیلیں بنائے لتعارفو تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے انہا بے شک اکراماکم زیادہ موزز ہوگا تم میں سے عمد اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتقابوں جو مبتقی ہوگا ترجمہ ہے اس آیت کا لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ تم میں بھائیچار اور مساوات زیادہ رہے اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائیں تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بنا سکو ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے یعنی جو تاکہ کے راستے پر ہے جو تاکہ اختیار کرے گا جو متقی اور پرہیزگار رہے گا وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے کوئی امیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والا بھی ہوگا وہ انسان صرف اپنے عمال کے درجے پر اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی با خوبی سمجھ آگئی ہوگی اور اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسے اچھے سے یاد کریں گے اسے اچھے سے سمجھ کر پڑیں گے گھروں میں رہیے اپنا بہت خیال رکھئے محفوظ رہیے خدا حافظ